جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں عمران خان کی گرفتاری کے وجہ سے روڈ جگہ جگہ بند تھا ٹریفک جام تھی راستے بند تھے تو میں بھی فیصلہ باز سے آ رہا تھا میجہ بھی راستے میں کسی جگہ سے گزر ہوا تو مجھے بھی بھوک لگی ہوئی تھی یہ دیکھتے جائیں کہ آلو ابلے ہوئے ہیں بات بھی سنتے جائیں تو میں نے ان سے پوچھا یہ مرچ کٹی ہوئی ہے اور ان کو میں آلو کے اندر ہی ڈال رہا ہوں اور ساتھ دیکھتے جائیں کہ پیاز بریک ڈال دیا ہے اور میں نے اس کے اندر ڈالوں گا جو مسالہ جا ڈالیں وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو بات بھی مکمل اور دھنیا اور میتھی اس کو ڈال دیا اگر بھی خشک میتھی نہیں ہے سبز نہیں ہے تو خشک ڈال دیں اور اس کے بعد ڈال رہا ہوں سرخ مرچ اور نمک اور دھنیا پوڈر نہیں بنانا اس کو دڑا کی طرح جیسے دڑا میرچ بناتے ہیں اس طرح کر کے اس کو مکس کرنا ہے تو ایک جگہ پہ بہت ٹکیاں لوگ رش لگا ہوا تھا لوگ کھا رہے تھے مکس کرتے جائیں ساتھ ساتھ اس کو کھا رہے تھے اور بعد میں کھانے کے بعد درجنوں اس کی پیکنگیں کروا رہے تھے میں نے سوچا کہ یار اس میں کیا ایسی خاص بات ہے تو میں نے بھی جاکہ ادھر سے کھانے شروع کر دی تو واقعی ٹیچکی کے اندر ایک لا جواب قسم کا صدائقہ تھا تو میں نے پہلے تو ٹکیاں کھائی تو پھر میں نے سوچا کہ میرا یوٹیوب کا چینل ہے کیوں نہ ہو اس سے فارمولا لیا جائے کہ تاکہ لوگوں کو بھی بتایا جائے کہ یار یہ جو آپ بسوں میں ٹکیاں کھاتے ہیں اس کے اندر اتنی خوشبو ہوتی ہے اتنا ذائقہ ہوتا ہے غستہ پن ہوتا ہے تو وہ کیسے ہوتا ہے تو میں نے ان سے فارمولا پوچھا بہت مہربانی کہ انہوں نے مجھے وہ فارمولا بتایا اور میرے ساتھ وہ فارمولا شیئر کیا میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹکیاں بنا اس کو کس طریقے سے فرائی کرتے ہیں کس طریقے سے بناتے ہیں اس کی خوشبو بھی آتی ہے اور وہ کھانے میں زبردست ہنتی ہیں ہم لوگ گھروں میں اکثر ٹکی کو خوبصورت بنانے کے لیے ٹکی کو زیادہ ذائقہ دینے کے لیے ان کو ہم وہ کر لیتے ہیں مختلف قسم کے مسائلے جا ڈال لیتے ہیں لیکن نہیں بھائی جو میں نے ڈالے ہیں اس طرح کے مسائلے ڈال لیں اور اس کو میں نے پوچھا کہ ان کو تلائی آپ کیسے کرتے ہیں انہیں کہ ہم بیسن لیتے ہیں اس کے اندر ہم نمک ڈالتے ہیں اور مرچ ڈالتے ہیں کچھ بھی اور نہیں ڈالتے ہم اور اس کے اندر پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں جو ہم نے ٹکیاں تیار کیا اس کے اندر ہم اس کی طریقے سے اس کا لیک وڈ بنا لیتے ہیں اس کو پانی ڈال ڈال کے اس کو ہم اتنا گھاڑا کر لیتے ہیں کہ ٹکی کے چاروں طریقے پہ اس کو لیپ ہو جائے زیادہ اس کو ہم وہ نہیں کرتے نہ ہم اس کے اندر انڈے ڈالتے ہیں جی انڈے ہیں یہ ہے نہ تو انڈے اس طریقے سے وارے آتے ہیں نہ انڈے کی کشبو اس طریقے سے فرائی ہوئی اور بندے کو اچھی لگتی ہے اس کے اندر اس طریقے سے ٹکیاں ہم ڈال کے اسی بیسن کے اندر اس کو اچھی طرح سے لیپ کر کے اسی بیسن سے اور پھر اس کو تلنا کیسے ہے جو گھی ہوتا نکھ بتاتے ہیں کہ گھی کو اچھی طریقے سے گرم ہو کے گھی کو گرم کرنے کے وقت ہم اس کو اچھی طرح پہلے جلاتے ہیں گھی کو تاکہ اچھی طرح سے جل جائے پھر ہم اس کو کڑاہی کے اندر نہیں ڈالتے ہم فرائی وان کی طرح تاوے کے اوپر اس کو تلتے ہیں تاکہ ٹکی پوری اس کے اندر ڈوبے نہیں تب جاکہ اس کا ذیکہ اچھا بنتا ہے اور یہ کھانے میں خستہ بنتی ہے جب ہم بڑی کڑاہی کے اندر کوئی بھی آئل یا گھی ڈال کے اس کو ہم ٹکی کو پکاتے ہیں وہ طرح مزہ نہیں آتا بھائی تو بھائی اس نے مجھے یہ فارمولا بتایا تو آپ لوگوں کے ساتھ سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی یہ فارمولا میں شیئر کر دوں تاکہ آپ لوگ بھی اس طرح سے گھر کے اندر خود بخود آپ ٹکیاں بنا کے اور اس طرح کا ذیکہ اور اس طرح کی خشبو لے سکے تاکہ آپ لوگ بھی اس طرح کی ٹکیاں کھا سکے یہ ٹکیاں صرف اس وجہ سے میرے ہاتھ میں فارمولا ہوا ہے آیا کہ میں راستے میں سے مجھے میں بھی مسافروں کی طرح بیٹھا تھا بھوک لگی ہوئی تھی تو اتفاقاں گاڑی ادھر انہوں نے روک دی رستہ بند تھا عبران خان کے گرفتاری کے وجہ سے لوگ افرا تفریح پھیلی ہوئی تھی تو سب لوگ چلے گئے بھائی ہمیں تب پتا چلا کہ ان کی ٹکیوں کی اتنی مشہوری کیوں ہے لوگوں نے پارسل کروایا اور کافی تداد میں لوگ کھانے کے بعد پارسل کروا رہے تھے میں نے بھی بھائی کھایا اور ان سے میں نے ایک آدمی سے میں نے کہا یار آپ فارمولا دے دوں انہوں نے کہا کہ آپ جب ہمیں بتائیں کہ آپ کاروبار کریں گے میں نے کہا بھائی میرا کاروبار نہیں ہے لیکن میرا یوٹیوب چینل ہے میں لوگوں کے ساتھ آپ کی رسپی شیئر کروں گا یہ دیکھیں اس طرح کہ بہت ہی زیادہ دار اور خستہ ٹکیا بنیں گی امید ہے آپ کو میرے ویڈیو پسند آئی ہو